سبسکرائب کیجئے ہمارے جوٹیوب چینل سیوک انفو کو جابس اور انفرومیشن کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو آپ نے آن کر لینا جس سے آپ کو ہرک نوٹنگ ویشن سمیسے ملتی رہے نمشکرائب دوستو آپ کا ایک بار پھر بہت سوقت ہے ہمارے جوٹیوب چینل میں دوستو آج آپ کے لیے بہت بڑی سبری لے کے ہیں دو انڈین آرمی کی اور سے سنجاہ میں ریلی ورثی نکلی ہے وہ آپ کو پوری جانتا ہی دے گی کون سے جسٹر میں ریلی ورثی نکلی ہے اور کون کم کہتا کری ہیں اور لاسٹ اٹ کب ہے اور اس کو ایلمر کرتا ہوں گے یہ پوری انفرمیشن آپ کو دی جائے گی تو وہ اپنے بھی یہ سلوچ لکی خیل تک دیکھیں ہیں تاکہ آپ کو ہرک نوٹنگ مل جائے دوستو تو چلتے ہیں دوستو جو انڈین آرمی کی اور اسے بھی بڑھتی نکلی ہے پنجاب میں تو آپ کو اس بار پوری انفرمیشن دی جائے گی تو آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیوں میں جو پنجاب میں بھی فیکنسی نکلی ہے دسٹرک نیم کی بات کیجئے لڈیانا موگا روپنگر اور ایسس نگر محلی جو یہ دسٹرک ہیں دوستو اس میں پلائی کر سکتے ہیں پنجاب میں لڈیانا موگا روپنگر ایسس نگر محلی جو دسٹرک ہیں دوستو آپ دے سکتے ہیں ایسس جیڈی ایس تی ایک ایس ایس ای دی ایک جو ایس تی ای ٹی ڈین جو جہاں جی کیٹیگری میں آتے ہیں دوستو جو انڈین ایر کی جو ابھی سر برگ شیرڈ اوئر میں اس میں آ چکا ہوں اس میں جو ریلی پروگرام ہونا ہے پنجاب میں لڈیانا میں وہ آپ کو بتا چکیں کون کو دسٹرک میں ابھی بار پی ہونے والی ہے جو اس بینی آف ریلی بارتی کہاں پر ہونے تو دیشہ دیوں رولی والمیلٹری سٹیشن جو لدیانہ جہاں پر بارتی ہے ہونی ہے رولی والمیلٹری سٹیشن لدیانے میں بارتی ہونی ہے جو اس کی جو سٹارٹ ہونی ہے اپلا اپلیکشن سٹارٹ کب ہو جانے ہے گیارہ ایک دوہر انیس کو آپ دیکھ سیتے ہیں گیارہ ایک سرے انیس کو اس کی جو اپلیکشن آن لینکھل کر رہے جانے اور جو اس کی دوستو دوستو جو اس کا نوٹیویشن ہے تو اس کے بارے بھی آپ کو بات کی جائے گا پوری انفرنشن لیجئے تو بنے روز ہمارے ساتھ پر آگے بات کریں دوستو اس کے لئے اگر آپ کو پوری جان کر دی جائے گی دوستو آپ جانے اپلے اپلے رکوٹر میں ڈبورڈ رولیوال ایڈ میٹری اسکیشن لبیانا جو 10 مارچ مارچ تو 20 مارچ اپلے ہیں تو اس کے جو فارم بگر اپلائی ہو جانے ہیں یہ 11 مارچ سے لگے چوبی تک ہو جانے ہیں ڈبورڈ رولیوال اپلائی کرتے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے جاتا ہوں لبیانا روپ نگر موگا اور ایساس نگر محالی ان جسٹوں میں جو اپلائی ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو اپلائی ہے پہلے ہی ڈبورڈ رولیوال اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جو اس کی جو اپن ہونی ہے بھرتی وہ ہونی ہے 11 جنبری 11 جنبری سے نو مارچ دکھائیں دوستو آپ اس ڈیسٹیشن جو کروا سکتے ہیں اب تو آپ ڈیسٹیشن ڈیسٹیشن کروا سکتے ہیں ڈیسٹیشن کروا سکتے ہیں اور جو ڈیسٹیشن کروا سکتے ہیں آپ جانت ای میل گنے گے میں ایڈی پاسٹ ہونا چاہیے اس میں جو ایڈی پر آئیے تکاد ہے جو سنٹ کی جائیں گے تو آگے باتے ہنے دوستو بری انفریشن جاتا ہے اس کو ایڈی کو اس کیا رہے گی کے اس کیا رہی ہے اس میں ایڈی اس کی بات کی جائے سادس رہا سال ہے کہ اس کی ایئر تک اپا کی ایڈی اٹ جس کی ایڈی آپ کی اپایا اپلایی کر سکتا ہے جس کا جانب نوٹری دوار کی جائے ون کبر سے انیس سو تھانمے سے لے کر ایک اپریل دوھر دو ٹک ہے اور ہائی تیس ستر سینٹی میٹر ہونے چاہیے اور ویٹ کی بات کی جائے تو پلیاس کی ہو جائے اور چیسٹ کی بات کی جائے ستر اور جو خلا کر چیسٹ ہوتی ہے پانچ سینٹی میٹر سینٹ ہون چاہیے اور ایڈیوگیشن کی بات کی جائے پڑھائیس کی دوستو تو میٹرک پاسمت ہے یہ تو کینی جائٹ اور اس کے پنتالی پر سینٹ نمبر ہون چاہیے تو 35% ہر ایک سیجیکٹر میں ہونا چاہیے تو وہ کنیزی بل ہے اور جو اس کے جو فیجیکل اپلائی کرتا ہے اور ساتھ میں جو ایڈیوگیشن کی اور سے اپلائی کرتا تو کنجیویٹر ہو اس میں اپلائی جرور کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آگے بڑھتے ہیں دوستو تو جو تیکنیکل سولڈر تیکنیکل کی پوست ہے اس میں میں یہ بتا دوں ساتھ اس طرح سے چیس سال تک ہے اور جو ہائٹ کی بات کی جائے تو ساتھ سانٹی میٹر ویٹ کی بار کی جو تو پنجاز کے دی ہے اور جو چیسٹ کی بات کی جائے ستتر سانٹی میٹر اور سلا کر جو پانچ سانٹی میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو تو جو اس میں جو ایڈیوگیشن چاہیے دوستو پلاس ٹو پاس ہونے چاہیے پلاس ٹو پاس ان سائنس تو آپ دے ساتھ ہیں سائنس فیجیکس انڈیسٹری میٹھ اینڈ انگلیش مظر جو بھی پلاس ٹو پاس ہونے چاہیے سائنس میں اور محجیس میٹھ میں اور ساتھ ہی پنجاز پسنٹ نمبر اس میں جو ایڈیوگیشن میں ہونے چاہیے تو اس اجکٹر میں بات کی جائے تو چالی پسنٹ اس کے نمبر ہونے چاہیے آپ کو دے سٹھیک ہے اس چیز کا جان رکھنا ہے تو آکے بارتے ہیں دوستو جو تھاڑا پوسٹ ہے جو ہے شولڈر ٹیکنیکل جو شولڈر ٹیکنیکل کی پوسٹ ہوتی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے تو جو اس میں بھی جو سیم سیم ایڈیوگیشن میں مرلہ ایلیزیبیلٹی ہے ہائیٹو گارہ چیسٹو گارہ اور فیزیکل اور ایڈیوگیشن ٹھیک ہے سیم ہے سوڈر ٹیکنیکل اور سوڈر ٹیکنیکل وہ دونوں جو اور تیسری بات کرتے ہیں جو کلرک کی وزینسی اس کے لئے دا دوں آپ کو جو کلرک کلرک شولڈر کلرک شولڈر کیپر اور ٹیکنیکل اور اس کی بات کی جائے تو اس طرح سیلیٹر پیش سادر کی ایزیال آپ کینڈیٹ اپلائی کر سکتا ہے اور ساتھ میں جو ہائیٹ کی بات کی شوٹ ہے اور ایک سو وات سینٹی میٹر کے جس کی ہائیٹ ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے تو ان کے لئے بہت بہت خوشکابری ہے جو کنڈیٹر کی ہائیٹ کم ہوتی ہے اور جو ہائیٹ اس کی مطلعہ اس طرح سے پیش سادر ایک سو اس کی بات کی جو سکتر سو پانچ سٹینٹ ہو جاتی ہے دوستو پلاسٹو اس میں چاہیے پاس تو اینی سٹریم کسی جی سٹیٹ میں ہو آٹسو میں ہو پاس کی ہو کمارس اور سینس کسی بات اپنے پلاسٹو کی نہیں چاہیے آٹس کمارس ہو سینس کسی میں ہو جو آپ کے جو ہے میریم ساتھ سینٹ ہوں گی اور اس کو جو پر ایویرچ کی دوستو آپ کو ہر ایک سو جگٹ میں پانچاس سینٹ آپ دے ساتھ ہے پانچاس پر سینٹ اس سو جگٹ تابقہ جو ہونا چاہیے انگلیش انڈ میرس سینس کارڈن کلاس پلاسٹو ملین ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دوں گی مقل آپ کو ساتھ سینٹ اور آٹس کمارس سینس میں کسی بھی کیٹیکری میں پاس کیا ہے اپنے پلاسٹو سکتے ہیں دوستو آگے بار دوستو آپ کو نیچے دسکرپشن کے نیچے مل جائے گی آپ در جا دون دوستو دیان پوری انفرمیشن مل جائے گی ساتھ میں لائک کر دینا جو فرس تائم ریز کر رہے سسکرائب کر لینا دوستو جو آگے آنے آنے ویڈی آنے مل جائے بیل کے ویڈی کو جب ہو رہا آنے اس سے آپ کو نوٹکیشن مل جائے گا تو آگے بار دوستو جو اس میں جو ٹریڈ مین کی پاس ہوسٹ ہے اس میں داسمی پاس چاہیے آپ کو جاتھوں اڈس تارہ سے تری سال یہ ستر سنٹی میٹر ہائٹ ہو دوستو اور جو اٹھالی کیزی بیٹ ہونا چاہیے اس میں بیٹ میں شوٹ ہے اٹھالی کیزی بیٹ ہونا چاہیے اور ستر اور پانچ سنٹی میٹر جو آپ کو آتا چکا ہوں پہلے بھی جو چیسٹ ہے وہ سیمی ہے جس میں سیمپل پاس جو سیمپل پاس ہونے چاہیے تو ہر سبجیکٹ میں 33 سنٹ سبجیکٹ ہر سبجیکٹ میں 33 سنٹ جو اس میں ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں جی شوڑڈر تریڈ میں جس میں آٹھ ہی پاس جو کینڈی ریٹ میں آٹھ ہی پاس کو چکے ہیں جو وہ ہی اپلائی کرتا ہے اور جو میں جو ہائیٹ ستر سنٹی میٹر جو ویڈ کی بات کی جائے سوڑ تری کسی ہونا چاہیے اور جو اس میں ستر پانچ سنٹی میٹر سنٹ جو ستر نورمل پانچ سنٹی میٹر سنٹی میٹر پھلا کر چاہتے جائیے تو جو اس میں ایڈیوکیشن میپ کو پہلے کہ ہوں آدھ آٹھ ہون چاہیے سمپل پانچ فار ڈا ہاؤس کیپنگ یا ماس کیپنگ آخر ہاؤس کیپنگ آخر ماس کیپنگ ملی ملی پوس کیا ہے اس نورل سنٹی سنٹی جو ہر سیلیکٹ میٹر ہونے چاہیے تو جو ایڈیوکیشن جو ہونا چاہیے جو ملی بورڈ کی ہونے چاہیے کسی بورڈ تو اس میں جو آپ کو پہلے بتائی چکا ہوں دوستو تو چیئے ایسے دے سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں جو جو میں فیزیکل ہونا ہے وہ آپ کو بتائیں جو کینڈی گیتر تیسٹر ہو دا چیز تو آپ دیکھتے دے ون کے ون پینٹ سولا سکلیمیٹر ٹھیک دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں دوستو کیا کیا آتا ہے جو ایڈیمیٹ کارڈ دیکھ سکتے ہیں جو ایڈیمیٹ کارڈ جو آپ نے ایڈیمیٹ کارڈ نکالنا دوستو بڑی پرنٹر گوڑ کوائلٹی کا ہونا چاہییے ایڈیمیٹ پھوٹوگراب آپ کو پھوٹوگراب کی بات کیجئے جو ڈیمیٹ کوپیز آپ دیکھ ڈیمیٹ ڈیمیٹ ٹھیک آپ کو ڈیمیٹ کوپیز آپ کو بیس پھوٹوگراب بگر چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں پھوٹو سائز کلر کلر ہونے چاہیے ٹھیک بڑی گوڑ ڈیمیٹ کو پہلے سا بیس پوست کی بتا چکا ہوں تو اس کے لئے آپ کو مارک شیٹ وغیرہ آلہ کومنٹر ٹھیک ہے تو جو بھی اپنے پڑائی کی ہے اس کے اوریجنل ڈاکومنٹر اور ان کی فوٹوگراب پی ساتھ میں لے جانی ہے برس تیم آپ کو جو در لوڈ پڑی سکتی ہے تو ڈاکومنٹر ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹر ساتھ ہونا نواری ہے آپ کو ڈاکومنٹر ساتھ ساتھ چاہیے تو یہ جو ہے اور جو کھلی جٹ ساتھ 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 ہونا چاہیے جی بھی جروری ہے تو آپ اس پہلے پہلے جو دوستو جو آپ کو اپنے جب ایڈمنٹ کار نکال نا ہے تو اس میں آپ نے کسی سکنیچر وغیر آکر آکر دوستو آپ کا اپنی نوٹری کلا لینا ہے اپنے نلجے دیکھ کوئی بھی نوٹری ساتھ نوٹری کلا لینا ہے ٹھیک دوستو دوستو دار کار وغیر ایڈنٹی ساتھ لے کے جانا ہے تو دوستو آپ کو میں نے جو انسٹرکچر تھی ساتھ میں جو آپ کو فیڈیا بھی پروائیڈ کر بات دوں گا جس چھ پیز گا تو آپ کو میری کوشش یہ دے گی دوستو آپ کو ہر اپنے کو بھاگ لینا چاہتے ان تک دیکھ پوست کی انسٹرکچن مل جائے تو آئی ہوگ دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی گی لائک کر دینا اور ساتھ میں جو ہمارے چینل پر بیسٹ کر رہے ہیں تو دوستو ان سے